آپ کا جو غم ہے وہ صرف کراچی والے نہیں پورا پاکستان اپنے سینے کے اندر لگے بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستانی رات کو سو نہیں سکتا آپ کے غم اس کے سینے کے اندر موجود ہے وہ جب آپ کے کھولتا ہے تو ویڈیوز آپ کی دیکھتا ہے کہ یار سلاب کے اندر سب بے رہے ہیں آپ کے مویشی سارے بے گئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ویڈیوز کے اندر جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں خوابوں کے اندر آپ نظر آتے ہیں ہمیں خوابوں کے اندر آپ کی مویشی نظر آتے ہیں بہتے ہوئے ہمیں آپ کا غم ہے ہمیں درد ہے ہم صرف کراچی سے آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا غم سننے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کی غم گساری کرنے کے لیے آپ کا غم سننے کے لیے اور صرف ایک ڈعوت لے کر کے آئے ہیں خدا کی قسم زندگی کے اندر بہت پریشانی آئیں گی زندگی کے اندر بڑے بڑے مسئلے آپ کے سامنے آئیں گے مالی تنگی بھی ہوگی بڑے بڑے مسائل ہوں گے لیکن ایک چیز کی دعوت کہ ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ان تنگیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا یہ تنگی یہ وقتی ہوتی ہے یہ سب ختم ہو جائے گا مویشی پھر آ جائیں گے مال پھر آ جائے گا جو جو ختم ہو گیا سب واپس بن جائے گا لیکن اگر کسی کے پاس سے ایمان کی دولت ختم ہو جائے کسی کے پاس سے توحید کی دولت ختم ہو جائے وہ اس دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے لیکن آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا تو زندگی کے اندر بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اللہ کی توحید کو اور بولو یار نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ پاکستان پاکستان نارے تکبیر جدا کم اللہ خیرن